ان کے لائکین بھی یہاں پہ موجود ہیں موسن خان دوسرے ہمارے ساتھی سولہ سال یہ سولہ سال ان کی عمر ہے حسن زیہ یہ بھی ان کی تصویر آپ دیکھیں بنیادی طور پہ ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ انویسٹیگیشن بھی ڈیمانڈ کریں گے الحمدللہ کے پی میں ہماری حکومت بھی آئی ہے اور میں خود چیف پنیسٹر علی امین خان گنڈپور سے یہ بات کروں گا کہ وہاں پہ ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے اور جو لوگ اس کے ان ساتھیوں کے قتل میں ملوث ہیں ان کو کیفرک کردار تک پہنچایا جائے پر بات ہی آتی ہے کہ یہ صرف شانگلہ کی کہانی نہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو دھرائیا گیا دھمکایا گیا پوم پینتالیس لیتے ہوئے پولیس نے لوگوں کو ضدقاپ کیا اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا معنی ہی وہ تحریک جو انصاف کی جستجو کرتی ہو ہم لوگوں کے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب نے بارہ بارہ ہمیں ایک چیز کی تلقین کی ہے جیل میں بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے ایک ہی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ میں تقریباً دس مہینے پہلے ان سے میری ایک ہفتہ پہلے ملقات ہوئی تھی سلام کے بعد انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ رول آف لوگ کے لیے ہم نے اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھے ہو پابند سلا سنو آدمی خیال سوچتا ہے کہ جی وہ کسی اور چیز کے بارے میں ان کے ذہن پہ بات ہوگی پر ہمارے قائد عمران خان صاحب کے ذہن میں رول آف لوگ ہے کیونکہ وہی واحد چیز ہے جو کہ اس ملک کو اس کرائیسز میں سے نکال سکتا ہے جس طرح کہ میں نے اپنی تکریر جو میں نے بیرسیت امیدوار وزیراعظم کے قومی اسیمبلی کے فلور پہ بھی کی تھی آپ ساتھیوں نے سنی ہوگی وہاں پہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ رول آف لوگ ہونا چاہیے اور آج ان شہدہ کی بات آج پریس کانفرنس بھی بھی کر رہے ہیں اور فلور آف تا ہاؤس پہ بھی ہوگی انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے میں نے اٹھ کا اوور آل پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے میں اپنی بہن جناب شندانہ گلزار صاحبہ ممبر قومی اسیمبلی پشاور سے ان کو درخواست کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں اور پھر ہمارے ایم پی اے صاحبہ نے اور یہاں پہ ہمارے باقی ساتھ دیں اوور ٹیو شندانہ صاحبہ بہت شکریہ سیکٹری جینلل صاحب عمر بھائی یہ ایک ایسا تکلیف دے چپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم فلسطین بنتے جا رہے ہیں ہم کشمیر بنتے جا رہے ہیں اپنے ہی لوگ چلو فلسطین میں تو دشمن ہے جو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو شہید کر رہے ہیں کشمیر میں تو دشمن بیٹھا ہے جو ہمارے بھائی بہنوں کو مارا ہے یہاں کون بیٹھا ہے اور ان دو بچوں کا بائی دو شہید ہوئے ہیں بارہ زخمی ہوئے ہیں اور ان دو کو سیدھے سر میں گولی پڑی ہے سنائپور شاٹ پڑا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آئین کتاب نے ویسی دفن کر دیا آرٹیکل پندرہ سولہ ستارہ ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے ہمیں ایک جگہ میں کھڑے ہونے کی اجازت کرتا ہے ہمیں اجازت دیتے کہ ہم اسوسییشن بنائیں کیونکہ ہم انسان ہیں ہم جانور نہیں ہیں ہمیں حق ہے سوچنے کا ہمیں حق ہے بولنے کا لیکن ان کے ساتھ جو ہوا اس وقت یہ فستائیت اور بربریت آپ کو ایک چیز بتا رہی ہے ہم آپ کے گھر پہ چھاپی بھی ماریں گے ہم آپ سے آپ کے ووٹ بھی چورائیں گے ہم جھوٹ بھی بولیں گے اور پھر اگر آپ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے اعتجاج کریں گے تو آپ کو گولیا بھی ماریں گے کجا قانون کجا آئین اور مارکس کو رہے ہیں پاکستانی بچوں کو یہ اگر پیپلز پارٹی کے ہوتے یا نونلی کے ہوتے یہ پھر بھی پاکستانی بچے تھے یہ اگر پولیس کے ہوتے فوج کے ہوتے نیوی کے ہوتے پھر بھی پاکستانی تھے ہمانی اکل کہاں گئی ہے کہ ہم پاکستانی خون بہاتے ہیں ایک بندے کو نیشنل اسیمبلی میں بٹھانے کے لیے چھ ہزار ووٹوں سے امیر مقام صاحب ہار رہے تھے آپ نے نکلی فارم سنٹالیس نکال دیا ٹھیک ہے آپ ایم اینے بن گئے کیا ان دونوں بچوں کا قتل بہت ضروری تھا آپ کیا میسیج دینے دنیا کو کہ پاکستانی پاکستانی کا دشمن ہوگا صرف ایک نیشنل اسیمبلی کی سیٹ کے لیے کیا دو ماہیں جن کی گودے ہم نے اجاڑی ہیں آج ویمنز ڈے ہے ان ماں سے کوئی پوچھے گا کہ وہ نو مہینے آپ نے پیٹ میں پالا پھر ان کو جوان کیا سکول ہسپتال کالج اور پھر ان کو کسی نے ایسے مار دیا کیا وہ پولیس پولیس نہیں تھی جنہیں ان کو گولیاں ماری کیا وہ پاکستانی نہیں تھے اور ان بچوں کا گناہ کیا تھا کیا یہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے کیا آپ کا آئین سسپینڈ ہو چکا ہے اگر ہو چکا ہے پلیز ایک نوٹیفیکیشن کروا دے سپریم کورٹ سے کہ جی آئین ختم ہے پاکستان میں قانون ختم ہے پاکستان میں ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی ہم نہ رنگ دیکھیں گے نہ دین دیکھیں گے جس کا دل کرے گا اس کو گولی ماریں گے اور یہ یاد رکھیں یہ جو ظلم کی سنامی ہوتی ہے نا یہ رکتی پھر نہیں ہے یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی کہاں یہ چیز رکے گی یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا ہم تو 45 اور 47 فارم کے لیے چیخ چیخ کے تھگ گئے ہیں لیکن کیا اس کے لئے ہمیں اپنے جانے بھی دینے پڑیں گی خان صاحب کو تو جیل میں بٹھا دیا تیرہ ہزار ورکرز کو جیل میں بٹھا دیا لوگوں کو اٹھوا رہے ہیں انٹرناشنل ومنز ڈے پہ میں یہ بات کرتی ہوں جو ہوا اسمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کاسم سوری کی بیوی کے ساتھ شریار افریدی کی بیوی کے ساتھ میری ماں کے ساتھ ان سب کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ چیز کہاں جائے گی صرف نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے سیٹے پکڑنے کے لیے چالیس سال تو آپ ان سیٹوں پر بیٹھے ہیں آپ نے کیا تیر مار لیا جو اب مار لیں گے یہ دو شہاتے ضائع نہیں جائیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اسمبلی میں جھوٹے قرآن کی قسمیں کھائی فارم 47 والوں نے یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے آپ جب قرآن پر جوٹھی قسم کھائے گے وہ آپ کا پیچھا کرے گی ہم تو صرف بے گناہوں کے لیے یہاں بیٹھیں میں اسے زیادہ بات نہیں کروں گے میں ہینڈوئر کروں گے اپنے بھائی شاید خٹا کو اسی مابیہ کو پھر ان کی فیملی آپ کو فل ڈیٹیلز دے گی بہت یہ یاد رکھیں یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے آپ نوجوانوں کو ماریں گے شروعات دو سے کریں گے بعد دو ہزار پہ جائے گی یہ نہیں رکھے گی شکریہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سب سے پہلے میں تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ نہ میں پارٹی کا ترجمال ہوں اور نہ روٹین میں آپ لوگ کی ساتھ میری بات ہوتی ہے آج پس کانٹرنس میں آنے کا مقصد میرا صرف یہی ہے چونکہ یہ دو لوگ جو شہادتی ہوئے ہیں یہ دو نوجوان ان کا تعلق چونکہ انصاف سپرن فیڈریشن سے رہا ہے اور میں انصاف سپرن فیڈریشن کا پروینشل پریزیڈن رہا ہوں اور دوسری بات ایم ایرے الیکٹ ہوں اور میرا نام شاید ہٹک ہے زیادہ میڈیا کے دوست جانتے ہیں یہ انصاف سپرن فیڈریشن کی بنیاد ہم نے دو ہزار ساتھ میں ہمارے فانڈنگ پریزیڈن مراد سعید رہے اور تنظیم کو بنانے کا مقصد اور ان کا نعرہ ہی ہمارا یہی تھا کہ ہم جسٹس نالج اور ٹولرنس کی اوپر کام کریں گے کہ جتنے بھی تلوہ ہے ہم ان کو انصاف کے دائرے میں رہ کر ان کو برداشت کا درس دیں گے اور ان کو موقع فرام کریں گے کہ وہ اس ملک کو لیڈ کریں اور وہ لیڈرز بنیں لیکن مراد سعید کا ایک بہت فیمس نعرہ تھا کہ وہ میرے خواب سے ڈرتا ہے ان کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ عمران خان نے کیسے ان نوجوانوں کو جو میڈل کلاس نوجوان ہے وہ مین سٹیم پولیٹکس میں آ رہے ہیں وہ ایمین ایس بننا ہے وہ ایمپی ایس بننا ہے آج خیبر پخصونخواہ کی اسیملی میں پندرہ سے بیس انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کی ایمپی ایس ہیں آج قومی اسیملی میں چھے سے ساتھ انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایمین ایس بیٹھی ہوئے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کس بات کا ڈرت تھا کہ انہوں نے ان دو نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ان نوجوانوں کو ڈرا لیں ان کو دمکا لیں اور کیسے پاکستانی سیاست سے ہم ان نوجوانوں کو باہر کرا لیں تاکہ یہ بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں تاکہ یہ لیڈر بننے کی جو ان کی سٹرگل ہے وہ چھوڑ دے لیکن میں ان تمام قوتوں کو ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس پریس کانفرنس اس پریس بریفنگ کے ذریعے کہ آپ لوگ ہمیں ڈرا تو سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں دمکا تو سکتے ہیں لیکن ہمارے خواب آپ ہم سے نہیں چین سکتے ہم لڑتے رہیں گے آپ ہمیں گولی مارے آپ ہمیں ڈرائیں آپ ہمیں ڈمکائیں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں جوانوں نے صرف لیڈر بننے کا خواب دیکھا تھا صرف ان کی خواہش تھی کہ ہم اس ملک کو لیٹ کریں ہم اس ملک میں جدوجہد کریں رول آفلاہ کیلئے سٹرگل کریں اور ان کی خواہش تھی اور ان کی نظر تھی کہ صرف تحریک انساز ہی واحد جماعت ہے کہ جس کے اندر اگر آپ جدوجہد کریں گے اگر آپ سٹرگل کریں گے تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں آپ مراد سعید بن سکتے ہیں آپ شہد خطک بن سکتے ہیں آپ بھی ناخان افریدی بن سکتے ہیں تو صرف ان کی خواہش کو چکنا چور کرانے کے لیے ان کی اوپر گولیاں چلائی گئی اور چلائی کس نے جس کے ہم دعوے دار تھے کہ ہم نے پولیس ریفارمز کیے ہم نے پولیس ایک سے نفاظ کیا خیبر پختونخواہ کی پولیس میں ہم نے اپنے دس سال ضائع کرائے ان پولیس کی اوپر جن کو ہم نے تشخص دیا جن کو ہم نے شناخ دی اور جنہوں نے دیشتگردی کے خلاف جدوجہد کی ہم نے اونرشپ دی امران خان پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ کے مجمع میں ان کی اگزامپلز دیتا رہا کہ ہمارے پولیس جو ہے خیبر پختونخواہ کی پولیس وہ مثالی پولیس ہے لیکن بدکسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس مثالی پولیس نے میرے ان دو نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کیا جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ فارم فوٹی سیون لینے آئے تھے اپنا ڈیو رائٹ لینے گئے تھے وہاں پہ ار اور ڈی آر او سے تو میں اپنے لیڈرشپ سے اپنے وزیرالہ خیبر پختونخواہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ صرف پولیس ملوث نہیں تھی بلکہ ان دو آروز اور ان ڈی آروز ان کا بھی اعتصاب ہو کیونکہ وہ ریزل نہیں دے رہے تھے اور ان کو ڈیریکشن دینے والے کوئی اور نہیں ہوں گے آروز ہوں گے ڈی آروز ہوں گے اور ڈی آروز کے پیچھے جو نامعلوم تھے جو نامعلوم ہے لیکن اب میں ان کو بھی بتاؤ کہ وہ سارے کے سارے معلوم ہیں وہ اب نامعلوم نہیں رہے پورے قوم کو پتا ہے کہ وہ کون ہے کس نے یہ احتامات دی ہے کس کے کہنے پہ ہمارے ان دو انسانسنل فیڈریشن کے ورکرز کو بے دردی سے شہید کیا گیا تو ہم اپنے چیف ملسل سے انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے اور ان کو اس بات کیوں پر کلمنز بھی کریں گے کہ جوڈیشل انکوائریہ ہونی چاہیے جو جو بھی ان کی شہادتوں میں ملوث تھا ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ ان کی والدین کو اسی کے نوجوانوں کے اس طرح بے دردی سے شہید کریں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب کے کھٹے ہونے کا مقصد یہ ہے جتنے بھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تمام صوبوں سے لوگ جو ہیں بیٹھے ہیں ہیں ایمین ایز ایم پی ایز اور ظاہر بات ہے ہمارے جو وکٹم سے ان کی ساملی ہے یہاں پر بتانے کا مقصد سکت یہ ہے کہ قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے ڈیوائیڈ اینڈ رول والا سلسلہ رکھا ہوا تھا نا کہ کی پی کی کو آپ مارتے تھے اور پنجاب خاموش رہتا تھا بلوچستان خاموش رہتا تھا سندھ خاموش رہتا تھا اور باقی خاموش رہتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا ہم ایک قوم ہیں اگر ہمارے کسی بھائی ذہن پر چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہے اگر آپ اس پر ظلم کریں گے اگر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو پورا پاکستان کھڑا ہوگا ان مظلوموں کے لئے آپ لوگ انہیں یہ تک نہ سوچا کہ جن دو معصوم بچوں کو اب شہید کر رہے ہیں جن کو آپ مار رہے ہیں وہ کسی ماں کے بچے ہوں گے وہ کسی ماں کے لفتے جگر ہوں گے انہوں نے اس قوم کا اس ملک کا بیڑا اٹھانا تھا آگے جا کر کس لئے وہ نکلے تھے اپنے ملک کو اپنی قوم کو اپنے صوبے کو کامیاب دیکھنے کے لئے ایک بہتر پاکستان دیکھنے کے لئے ایک بہتر کیپی کے دیکھنے کے لئے لیکن آپ نے ان کے خوابوں کے ساتھ کیا کیا آپ نے انہیں مار دیا آپ نے دوسروں کو یہ بتایا آپ نے دوسروں کو یہ نصیت کرنے کی کوشش کی کہ اگر تم کھڑے ہوگے اگر تم اس سسٹم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کروگے تو تمہیں مار دیا جائے گا تو یہ بہت اچھی طرح سے کان کھول کر وہ لوگ سن لیں کہ جو ہمارے نوجوانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو ہمارے نوجوانوں کو مارنا چاہتے ہیں اور اس ملک کا مستبل ان سے چھیننا چاہتے ہیں تو وہ یہ کان کھول کر سن لیں کہ یہ قوم اب ایک پیسور آ چکی ہے اور یہ قوم آپ سے مقابلہ کرے گی کیونکہ نہ یہ قوم آپ سے ڈرتی ہے اور نہ ہی یہ کسی اور سے ڈرتی ہے تو وہ جس طرح شاہد نے کہا جس طرح عمر بھائی نے کہا اور جس طرح شاندانہ سائیوہ نے کہا کہ یہ بھول جائیے کہ ہم وہ قوم ہیں آپ کے جو آپ کے درانے سے آپ کے دھمکانے سے ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے ہم اب وہ قوم بن چکے ہیں جو اپنا حق بھی لینا جانتے ہیں جو مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے اور آپ سب کو تمبھی بھی ہے چاہے آپ اس کو دھمکی سمجھیں چاہے آپ جو مرضی ہے سمجھیں لیکن اگر ہمارے نوجوانوں کا خون بہے گا اب تو آپ کو مقابلہ اس قام سے کرنا ہوگا کیونکہ چاہے وہ محسن خان ہو یا چاہے وہ حسن زیاہ ہو چاہے وہ زلے شاہ ہو چاہے وہ عثمان ہو چاہے وہ کوئی اور ہو کسی کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی مار دے اور کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں چاہے وہ احمد شاہ ہو کہ جس کو آپ نے مار مار کر آج اس نہس میں اس کو لے آئیں کہ وہ شخص کھڑے نہیں ہو سکتا وہ شخص لیٹ نہیں سکتا وہ شخص بیٹ نہیں سکتا تو یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کو یہ قوم اور یہ ملک چاہیے یا آپ کو ان لوگوں کی نوازشات چاہیے کہ جن کے لیے آپ اپنے ملک کے مستقبل کو مار رہے ہیں تینک یو تینک یو میں کرتا ہے جمال حسن خان مرہ نام ہے میں این اے ایٹی نائن میاں والی سے ایم اے تو جیسے ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے دو بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی کے پی کے میں ہماری تحریک انصاف کی حکومت بن گئی ہے اور یہ ہم پرپور مطالبہ کریں گے علی امین گھنڈاپور صاحب سے کہ جن لوگوں نے ان بچوں کو بے دردی سے شہید کیا ہے ان کو وہ عبرت کا نشان منائے تاکہ پاکستان بھار میں یہ تمام لوگ جو ہمارے محصوم بچوں کو مار رہے ہیں ان کو بھی ایک سبق جائے کہ جب قانون نافذ ہوگا تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان کا قصور کیا تھا کہ یہ صرف الیکشن اپنا ریزلٹ لینے گئے تھے جتنی بے دردی سے تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ پورے پاکستان میں ظلم و جربر پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ اب ایک سال سے زیادہ ہو گئے دو سال ہو گئے رواہ رکھا ہوا ہے میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ پاکستان تو ہم سب کا ہے لیکن ہمیں تو اس طرح تحریک انصاف کے ورکرز کو اور کارکنوں کو اور لیڈرز کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگایا گیا کہ جیسے ہم کسی کوئی اچھوت ہیں یا ہمارا اس ملک سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو یہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی ایک گھنونی سادش ہے کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں اور کٹ پتلیاں یہاں پہ یہ فیل کر کے اور پورے ملک کو کمزور کر رہی ہیں تو میرا ان تمام جو طاقتیں اس ملک اور قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدا رہ بس کرنے اب یہ پاکستان ان آپ کے ان تماشوں کا اور ان آپ کے جو تماشے آپ نے لگائے ہوئے ہیں ملک کو تقسیم کرنے کا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور دوبارہ سی ایم کی پی کے سے اپیل کروں گا کہ اب جو یہ بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے شہید کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں میرا یہ پیغام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق شنگلہ سے ہے اور پی کے انتیس سے امپی اے منتخب ہو کے آئے ہوں اور سے پہلے ٹوریزم کے منسٹر تھے تیرہ سے اٹھارہ تک مجھے تو میرے بڑھوں نے ایوب صاحب نے جنرل سکریس صاحب نے شاندانہ اور سارے شاید خٹک صاحب نے جو بہت اچھی بات کی تفصیلی ہے تو میں اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ میں بدقسمتی سے اس جلے سے تعلق رکھتا ہوں کہ ادھر رول آف اللہ کا کوئی ہے نہیں ادھر آپ تو تھوڑا بات کرتے کل ہمارے ایک پروگرام تھا اس پہ اس نے ایک پروگرام رکھا تھا لیکن ہم شنگلہ سے ہیں شنگلہ میں نہیں رولز یہ اور نہیں لا ہے بلک کچھ بھی نہیں ہے جنگل ہے تو ہم وہاں سے بلان کرتے تو میں آپ کو یہ بتاؤں جلوں کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوا ہار جیت سب کو معلوم کیونکہ وہ چھوٹا سا زلہ ہے اور چار سیٹے ہیں تو مجھے جو ملا ہے میں پی کے انتیس کا بات کر لو تو وہ مجھے ایسے ملے کہ لڑائی کر کے مجھے پارم سن تالیس ملائے لیکن یہ تھا کہ یہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا دوسرا پھر ہمارے امینے سب بھی جیتا تھا تو یہ بچے اور ان لوگ پھر شنگلہ جس کے ہیٹکوارٹر جو ہے ادھر گئے اور پارم سن تالیس کا مطالبہ کر رہا تھا نو فروری کی تو ادھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ادھر نہ رولز ہے اور نہ لائے اور یہ لوگ جو ڈیارو وغیرہ یہ لوگ اس کے بالکل دینے کے لئے تیار نہیں تھے اور ہمارے جو بڑے اس کے جرگے پہ بٹھایا اور پھر بعد میں بلکل سٹریٹ فارور کر یہ بچے آپ دیکھیں یہ حسن اور محسین یہ آپ نے یہ یزیدوں کہو جو مارا یزید تھے اور یہ حسن محسین آپ اس کو دیکھیں یہ فسیکا سپورنٹ ہے اور اسٹین کا ہے اس کے ایک کا نام حسن ہے اور ایک محسین حسن ہمارا نواسہ ہے اور محسین ہمارا پڑوسی ہے لیکن بتیجے سے بہت زیادہ ہے بچے سے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ شنگلے کے بچے نہیں یہ آپ کے بچے یہ پاکستان کے بچے یہ پاکستان جو عمران خان صاحب کا جو ویجن ہے اس پہ نکلیتے کوئی آپ نے کوئی کام نہیں پچاس فلمیٹر دور جا کے اور ادھر یہ ایجیٹیشن کر رہا تھا آپ کو امن اور بالکل ایک بچہ ادھر لگا ہے اور دوسرا ادھر بارہ زخمی ہے دو تین ہم نے نہیں لاسکتا کیونکہ اس کو درد ہے اس کو اتنا تقریب ہوتا ہے کہ وہ شنگلہ سے ادھر آنا بھی مشکل تھا تو میرے تفسری بات تو میرے یہ سسٹرہ اور امینے صاحب سارے نے کیے کہ میں یہ آپ کو یہ بتاتا چلو یہ میرے جو ادھر آپ کہیں گے روز آپ لا ہے تو میں سب سے پہلے اپنا چیف جسس سے ریکوست کروں گا کہ ان کو جوڈیشلی کوئیری کر لے تاکہ پتہ چل جائے کہ کس نے کیا ہے کس کیمہ پی کیا ہے اور کس نے اس کو بتایا کہ آپ بچوں کو مار تو میں باتیں اس نے تکیئے لیکن اس کے باوجود ایک اور مزی کے بات سنو کہ یہ بیمارہ ہے اس نے اور میرے پیچی عوام کے بارہ سے تیرہ سو نام نہیں لکھا ہے اس میں بارہ سو تیرہ سو بندوں کے سیونٹی ہے تین سو دو تین سو چوبیس اس نے وہ لگا دی ہے اس کے پیچھے افائید بھی کٹی ہوئے ہمارا آدھا شنگلہ مفرور ہے آدھا بی بی اے کیا ہوا ہے تو یہ کس طرح انصاف ہے یہ کس طرح پاکستان ہے یہ لوگ اتنا خرچ کر دیتے ستر عرب لگا دیا پھر چھوڑ اس میں نامینیشن کرلو یہ فلان مینے ہوگا یہ فلان ایم پی ہوگا اس کی کیا ضرورت تھی اتنا خرچی ہوئی غریب ملک ہے تو میں پھر چیپ جسے سے یہ مطالبہ کرتا آپ میڈیا بائی گان آپ کے وساطت سے کہ آپ اس میں جوڈیشنی کوائری کریں تاکہ پتہ چل جائے تاکہ ہمارے آور بچے بچ جائے یہ تو چلے گئے اس کے ماں روتے رہیں گے لیکن آور ماں نہ روتے میرے سوچے کہ آور گر اس کے کوئی ران ہونا جائے تو یہ پاکستان کیلئے لڑے امران خان کے ویجن کے سوچ کے مطابق آپ نے خون دیا ہے تو اب میں اس کو یہ ریکوست کرتا ہوں اور دوسرا یہ بھی اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ دو مر گئے اگر اس پاکستان کے لئے ہمارے جہان بھی اور ہمارے سارا شنگلہ اور پاکستان بھی چلے جائے لیکن جنگل کے قانون اس سے آگے ہم نہ ماننے کے لئے تیار ہے اور نہ انشاءاللہ مانیں گے شکریہ جائے سر Pan اگر اس جائے سر مانت س�� سوچش مانت سوچھ مانت سار پاکستان سار پاکستان سار پاکستان اگر سبي سے م Holiday سار پاکستان سار پاکستان سار کے ص بنائے سار پاکستان سروی ساurity شای سار پاکستان سار پاکستان جائے گا کیسے خبریں دے خبر تو یہ کہنا خبر تو خیدہ میں پاوے والا دیکھا خیدہ میں پاوے والا دیکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ہمارے سینئرز نے بات کی جو ہمارے صدام ترین این ایٹ سو فیفٹی تری کا امیدوار بلوچستان سے کولو ڈی ربکٹی سبی اور ارنائی زلہ زیارت کا جو حلقہ تکومی اسمبلی کا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے جو شودہ ہے ان کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے تو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے پھول شہید ہوئے یہ اس ملک کے مستقبل کے لیے رول آفلا کے لیے اور ایک کاس کے لیے انہوں نے اپنے خون کی قربانی دیئے یہ بھی کسی کے پھول تھے کسی کے اولاد تھے کسی کے لخت جگر تھے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے پورے پاکستان سے جتنے بھی طبقیں جس بھی صوبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں کہ خدارہ نہ عمران خان کی قربانیوں کو ضائع کیا جائے نہ ان شودہ کے خون کو ضائع کیا جائے یقیناً قوم نے آٹھ فروری کو ان شودہ کی قربانیوں کو نظرانداز نہیں کیا عمران خان کی قربانیوں کو نظرانداز نہیں کیا منڈیٹ جو ہے وہ ایک قومی لیڈر جناب عمران خان قیدی نمبر آٹھ سو چار کو دیا لیکن اس منڈیٹ کو جس بندے طریقے سے چورایا گیا اس چورانے کے دوران ایک تو پہلے ہمارے شودہ تھے اس چورانے کے دوران بھی انہوں نے اتنی زیادتی کی ایک تو قوم کا منڈیٹ چوری کیا جارہا تھا دوسری طرف ہمارے ورکس کو شہید کیا جارہا تھا میرا جس حلقے سے تعلق ہے وہاں بھی الیکشن کے دن ایک نوجوان کو شہید کیا گیا تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا یہ سلسلہ ہمیں دیکھ کیا رہا ہے اور ہم اسے سیکھ کیا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے نا آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے تاریخ کے جروقوں میں چلے جائے تو اس طرح کے لاتعداد واقعات آپ کو نظر آئیں گے لیکن اب سوز کی بات ہے کہ کسی نہ کسی واقعے پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو ہمارے اداروں کو ہمارے ریاست کو سمجھ آ جائے گی کہ اب بس بہت ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ سلسلہ آگے بھی ہمیں نظر آتا ہے ہم اپیل کرتے ہیں خدارہ اس گلشن کو مزید اس طرح جس طرح آپ لوگ زلیل کر رہے ہیں خوار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج میڈل کلاس طبقہ جو ہے اپنے اولاد کو دو وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا ہے وہ اپنے بجلی کے بل نہیں دے پا رہا ہے یہ کس وجہ سے آج جو آپ اتنے یہاں پاکستان میں آپ کی معاشی صورتحال خراب ہے کس چیز کی وجہ سے وہ آپ کے ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے جس کی وجہ سے آج بے روزگاری بھی عروج پہ آج یہاں جتنے لوگیں وہ مایوس ہو چکے ہیں کوئی بھی طبقہ ہو وہ اس ملک میں رہنے کے لیے اب تیار نہیں ہے صرف وجہ ایک یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے اساسیں نہیں ہے یا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے کہیں باہر جا کے زندگی گزارے تو خدارہ اس طرح نہ کرے یہ ملک ہم سب کا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ سلسلہ اس ملک کو مزید نقصان دے گا یہ سلسلہ ہمارے اداروں کو مزید نقصان دے گا یہ سلسلہ ہمارے ریاست کو مزید کمزور کرے گا ہمیں مل بیٹھ کے جو اس ملک کا دستور کہتا ہے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے ہم یہ قطعی طور پر نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان تیری کے انصاب جو کہتا ہے یا اس کا لیڈر جو کہتا ہے اس کے طرح ہونا چاہیے اس کا لیڈر تو پہلے دن سے یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے رول آف لا کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے تو رول آف لا کے مطابق ملک کو چلانے میں کسی کو کیوں مسئلہ ہے مسئلہ کس وجہ سے رول آف لا کے مطابق اگر ملک چلے گا تو آپ کو ایک استحقام ملے گا آپ کو ایک گروت ملے گی جس طرح آپ کے ملک میں کرونا کرائسز ہونے کے باوجود عمران خان نے آپ کے ملک کو گروت دی آپ کے ملک کو ترقی دی آپ کے ملک میں بیروزگاری کو کم کیا حالانکہ یورپ جیسا جہاں وہ ممالک یورپ میں وہ گروت نہیں کر رہے تھے وہ لوز کر رہے تھے آپ پاکستان جیسے ملک میں عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے حالانکہ اس وقت بھی عمران خان جو پالیسی بنا رہا تھا نا ہمارے ملک کے جتنے میڈیا بڑے بڑے صحابی حضرات تھے وہ مخالپت کر رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے جو سیاسی جماعتیں تھی وہ مخالپت کر رہے تھے جو ادارے تھے وہ مخالپت کر رہے تھے لیکن اس نے سٹینڈ لیا اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس اتنی کیپسٹی ہے ہی نہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ اگر ایک شخص آپ کو دنیا میں ایک اچھا نام دے سکتا ہے آپ کی ایک بہتر نمائندگی کر سکتا ہے تو آپ کو کیا فرق ہے ان چوروں کو بٹھا کے یہ جو قوم کا پیسہ انہوں نے چوری کیا ہے اور ہمارے بلوچستان میں تو آپ لوگوں نے چوروں اور ڈاکوں کو بٹھایا ہے میرے ہلکے کو آپ دیکھ لیں میاں خان بگٹی اس کے اوپر 35 ایف آئی آر جس ملک نے لانچ کیے اس اداروں نے لانچ کیے آج وہ آپ کے آن کا تارہ بن گیا ہے کیونکہ اس نے مسلم لگنون میں اعلان کیا ہے اور اس سے اعلان کہاں کروایا گیا وہ بھی ڈی آر آفیس میں اور اس سے اعلان جس نے کروایا وہ نامعلوم افراد تھے جس طرح ہمارے بھائی نے بتایا کہ نامعلوم اب نامعلوم نہیں یہ نامعلوم تو بلوچستان اور خیبر پختنخواہ اور قبائل کو بہت پہلے معلوم تھے لیکن اب سوز کی بات ہے ہمیں تو غدار کہا جا رہا تھا ہمیں تو دیشتگرد کہا جا رہا تھا وہ بھائی ہم غدار نہیں ہے ہم دیشتگرد نہیں ہے ہمیں آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں ہمیں آپ اس چیز پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم جمہوری راستے سے ہٹ کے غیر جمہوری راستے پہ چلے جائیں ہم ایک منظم جو مضائمتی ایک تیریک ہوتی ہے سیاسی طریقے سے اس کو چلانے کے بجائے پاڑوں پہ چڑ جائے لیکن نہیں یہ دوہزار چوبی سے یہ پی ٹی آئی کے ورکرے جس طرح عمران ریاض نے کہا تھا نا یہ کوئی انپر جائل نہیں ہے یہ آپ سے میدان میں مقابلہ کریں گے سیاسی انداز میں مقابلہ کریں گے اگر ہمارا لیڈر نہیں تھا کرائے نا تو ہم اس کے کارکون ہیں وہ اگر ستر سال سے ابو ہو کر ایک نوجوان کی طرح لڑ رہا ہے تو ہمارے ملک میں بزدل نوجوان نہیں ہے ہمارے ملک میں اجتماعی طور پہ جو ہم قوم ہیں نا ہم بزدل نہیں ہے نہ ہم چورے تمہیں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا شاید میری باتیں کچھ زیادہ ہو گئی ہو خدا کو مانے یار اپنے ملک کو برباد نہ کریں اس ملک کی بربادی ہے آپ کی بربادی ہے Thank you question answers questions questions اسے کہ ان شاء اللہ یہ خود امپی ای صاحب ہے میں نے تو انڈرکشن کیا ہوا ہے عبد المونیم ایسے کہ الحمدللہ ادھر تو پی ٹی آئی کے حکومت ہے بن چکے کابینٹ سب کچھ ٹھیک ٹھا ان شاء اللہ ادھر ہم کریں گے یہ تو صبح کے بات نہیں ہے تو سارے پاکستان کے بچے اس لئے ہم نے ادھر اپنے سیکریٹ میں پرنس نا سرنس کے مذہبت کیا ہوا ہے ادھر ہم ان شاء اللہ لڑیں گے آپ سوچنے اس کر سکیں کہ ہم کس طرح اپنا کام کریں گے اور جو بھی آپ دل میں ہو ان شاء اللہ ہم کریں گے تکنیدی پاکستان کے بچے مرے ہیں نا تو اگر ہم شنگلہ تک محدود کرے یا کی پی تک محدود کرے تو اس لئے کو پھر آسانی ہوئی گھر جگہ کہ گودو ماریں گے اور پھر ہمارے نوجوان کو ختم کریں باکستان کے بچے مریوان کو ختم کریں گے دیکھیں میں نے آتھ صبح بھی ایکسپریس ٹیلی ویژن پر بات کرنے کی کوشش کی بٹن کا جو آنکر تھا وہ مجھے بولنے نہیں دے رہا تھا مجھے بار بار یہ کہے کہ خان نے یہ بولا خان نے یہ بولا میں صرف ایک بات کہتی ہوں یہاں جتنے بھی مرد بیٹھے دنیا میں صرف اسپریس کانفرنس میں نہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی عورت سے پیدا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب کے سب کسی عورت کی اولاد ہیں یہاں جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں سارا دنیا اقبال کا ایک شیر بھی تھا نا کہ دنیا کی رونک عورتوں سے ہی ہے یہ اولادیں ہوں گے ہی تو دنیا چلے گی جب ساری دنیا کی رسپونسیبیلٹی پیدائش کی حضرت مریم سے لے کے ابھی تک عورتوں پہ ہے تو یہ کیوں ایسا ہے کہ ویمنز ڈے پہ ہماری عورتیں بے گناہ جیلوں میں بیٹھی ہیں انہی بے گناہ عورتوں کے بے گناہ بچے جیلوں میں بیٹھے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں قتل مت کریں امریکہ اتنا سمارٹ ملک ہے انیس سو پینتالیس کے بعد امریکہ میں ایک جنگ نہیں ہوتی ہے اور پھر ساری جنگیں ایک سپورٹ کر دیتے ہیں اور ہم بے وقوف ملک ہیں جو اپنے بچوں کو مرواتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی یہ جواب دیا چاہے نون کا ہو چاہے پیپل کا ہو چاہے ایس کا ہو چاہے این پی کا ہو چاہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو غیر پولیٹیکل پارٹی کا ہو پولیس میں اور فوج میں نیویوں پاکستانی خونیں کیوں بہاتے ہیں کیونکہ وہ ساری ایک عورت کی محنت ہوتی ہے جو ایک گولی سے ابضائع کر دیتے ہیں خدا کا واسہ اگر انٹرنیشنل وومنز ڈی سیلیبریٹ کرنا ہے تو عورتوں کی جو پیداوار ہیں اس کی تو عزت کریں نہ پہلے تینکیو ان کے رشتہ دار جی دیکھیں یہ بات ان کی ایک حد تک صحیح ہو بھی سکتی ہے لیکن کیا آپ کو امران خان کا کوئی رشتہ دار نیشنل اسیمبلی میں پروینشنل اسیمبلی میں نظر آتا ہے چیئرمن تو وہ ہے یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ اگر کسی نے پروینشنل اسیمبلی میں سیکھ نیشنل ملی ہے نون لیگ میں میرے اپنے دوست ہیں ملک پرویش ساب اللہ ان کو بخشے شاہستہ بی بی علی ان کا بیٹا تینوں نیشنل اسیمبلی میں تینوں اکٹھے بیٹھے تھے ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے ہمیں مسئلہ اس سے ہے کہ آپ پہلے دادا پرائم منسٹر تھا پھر نواسہ ہوگا پھر پوتی ہوگی یہ مورسیت ہے میں کسی عورت کسی مرد کو نہ اہل نہیں کرتی بے شک پورا خاندان آکے بیٹھ چاہے لیکن یہ طریقہ نہیں ہو سب کہ وزیراعظم کا بیٹا وزیراعظم ہوگا آرمی چیف کا بیٹا آرمی چیف ہوگا نیول چیف کا بیٹا نیول چیف ہوگا آئی جی کا بیٹا آئی جی ہوگا نا this is wrong آپ سب ایکول ہیں اگر ہم میساک مدینہ کو اور اگر ہم مانتے ہیں خدبت الحجت الودا کو تو ہم میں کوئی فرق نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک زرداری ایک بھوٹو ایک شریف ساریوں اور پاکستان کی وزارت سنبھالے رکھے گا اور باقی پاکستان غلامی کرے گا ہم اس کے خلاف